مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم قائم نابات مبارک کا آغاز ہوگا آٹھ فین روزے کو اختیار کریں گے ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزیر نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس امید اس تمنا اس عارض اس خواہش بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان سے متعلق ہے کچھ لوگ یہ موضوع یا اس طرح کے موضوعات کو رمضان کے شروع میں اپنی نشریات کا حصہ بناتے ہیں لیکن میں کچھ دن گزرنے کے بعد اس لئے اس کا حصہ بناتا ہوں کہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ ہم فیزیکلی ان چند دنوں سے یا اس صورتحال سے گزر چکے ہوتے ہیں موضوع ہے رمضان مبارک کے ذریعے ہم اپنے باطل کے اندر کیسے تبدیلی لا رہے ہیں یا ماہ رمضان مبارک کے رمضان کی سعاتوں سے رمضان کی بابرکت علمہات کے ذریعے ہمارے اندر کیس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے یہ موضوع ہے تو اس سلسلے میں دو چار باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ اگر کسی نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ رمضان آئے محرم آئے شب برات ہو شب میراج ہو کوئی بڑی رات ہو بڑا دن ہو عید ہو کوئی قومی دن ہو کوئی اور تہوار ہو مجھے فرق ہی نہیں پڑتا اگر کسی نے یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر تو اس بندے کے لئے تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ان ایام کے آنے سے میری زندگی کے اوقات میں نظم و ذت میں سسٹم میں سوچ میں ماحول میں انر میں تبدیلی آ رہی ہے اور کچھ نہ کچھ الگ الگ محسوس کر رہا ہوں یوں سمجھے کچھ الگ محسوس کر رہا ہوں تو پھر یہ بات اس کے لئے ہو رہی ہے ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رمضان و مبارک وہ واحد ایونٹ ہے واحد مہینہ ہے واحد نیکیوں کا موسم بہار ہے جو اس بندے کے لئے بھی تبدیلی لاتا ہے جو یہ بار بار اسرار کر رہا ہے کہ مجھے کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام زندگی میں یا عام دنوں میں کوئی شخص سڑک پہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے پکوڑے کھا رہا ہے فروٹ کھا رہا ہے بن کباب کھا رہا ہے حلیم کھا رہا ہے تو ماہ رمضان و مبارک میں وہ چاہے تو بھی نہیں کھا سکتا بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی اور سے کوئی وقت لے تو جس وقت چاہے مل سکتا ہے لیکن ماہ رمضان و مبارک میں وہ خود چاہے اپنے آپ کو تبدیل نہ کر رہا ہو لیکن دنیا چونکہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہی ہوتی ہے یا کر چکی ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے بھی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جب چاہے جس سے چاہے جس وقت چاہے اس کے آفیس دفتر دکان یا مکان میں جا کے مل لے تو رمضان و مبارک یہ ہمارے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ کیا ہم ماہ رمضان و مبارک کا انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر ماہ رمضان و مبارک کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو کیا ہم پھر اس کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر تیاری کر رہے ہیں تو تیاری کس نویت کی ہے یعنی اس سے بھی اتنی تیاری ہے کہ بھائی صبح پہلے میں دس بجے آفیس جاتا تھا تو اب آٹھ بجے جانا ہے بھائی پہلے میں چار بجے آفیس جاتا تھا اب دو بجے واپس آ جاؤں گا اتنی تیاری ہے یا پھر وہ سب کچھ تبدیل کرنے کا پلان کر رہا ہوتا ہے وہ شخص وہ بندہ وہ مسلمان تو نیند کا شروع اس طرح سے کرلوں کیونکہ نمازیں نوافل نمازیں پڑھنی ہے مستحبات پر عمل کرنا ہے اترابی کی نماز پڑھنی ہے اس لئے عبادت کا وقت یہ یہ ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے پورا قرآن مکمل کرنا ہے اس لئے ایک وقت جو ہے میں تیاری کرلوں اس وقت میں قرآن پڑھوں ہاں بھائی گھر والوں کے لئے افطار ہر دو چار دن کی جمع کر کے فروڈ دو چار دن پانت دن کا لانا ہے فلان چیز لانی ہے فلان چیز لانی ہے کچھ چیزیں رمضان سے پہلے لانی ہے اس کی میں تیاری کرلوں ہاں بھائی آفیس سے جب آؤں گا تو یہی کپڑے پہن کے مسجد نہیں جاؤں گا تو کچھ شلوار کمیز یا اچھے کپڑے یا دھولے وے کپڑے صاف کپڑے یا کچھ اور کپڑے جو بنوائیں ہیں سلوائیں ہیں ان کو میں تیار رکھوں اس تری روزانہ ہونی چاہیے پریس کر کے رکھوں یہ تیاریاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن جس بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے میں کچھ تبدیل کروں اپنے اندر تو وہ پہلے ان باہر کی چیزوں کو تبدیل کرتا ہے جب وہ باہر کی چیزوں کو تبدیل کر لیتا ہے تو پھر محترم ناظرین اب جب چاند نظر آتا ہے تو یہ ایک ماحول اس کے ساتھ بنتا ہے آج آٹھ رمضان مبارک ہونے جاری ہے تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ نے رمضان سے دس بیس دن پہلے یہ ساری باہر کی چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ کام کیا ہو ہوم وقت کیا ہو تو اب انر تبدیل کرنے کا وقت آگیا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی قاری صاحب نے ترابی میں آج نوہ یا دسوہ سپارہ پڑھا لیا ہے اب باقی بیس سپارے رہ گئے ہیں ابھی تین ہفتے باقی ہیں کہاں کہاں میں عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے مجھے اس کو پورا کرنے کہاں کہاں میں نے عبادت ویسے ہی کی ہے جیسے میں نے سوچی تھی کہاں کہاں میں نے جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنا تصویحات پڑھنا مستحبات پر عمل کرنا نوافل پڑھنا یا نفل نمازیں پڑھنا اس کو پورا کیا ہے کہاں اس پر کوتاہی کی ہے یہ انر کی تبدیل یہ پھر بندے کو اپنے اندر پاکیز کی بھی نظر آتی ہے یقیناً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ جب تراویہ کے لئے کھڑا ہوگا گھنٹہ سوا گھنٹہ قرآن پڑھے گا پانچوں نمازیں پڑھے گا باجمات پڑھے گا تو اور اچھی بات ہے پھر نوافل بھی پڑھے گا گناہوں سے توبہ معافی یہ سب چیزیں بھی اگر آ گئیں تو یقیناً سال کے گیارہ مہینوں سے اب تبدیل تو ہونا شروع ہو گیا بندہ اور جب ظاہری طور پر تبدیل ہونا شروع ہوا تو اندر سے بھی پھر اللہ تعالی اس کے اندر تبدیل ہی پیدا کرتا ہے تو میرے اس انٹرو کا آج مقصد یہ ہے یہ کہنا کہ ماہ رمضان و مبارک یقیناً یقیناً اندر سے تبدیل ہی لاتا ہے اچھا پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی تبدیل ہی لاتا ہے دیکھیں آپ کتنا ہی مصروف پروفیشنل ہو یا پروفیشن ہو آپ کا آپ اگر ماہ رمضان و مبارک میں روزے رکھتے ہیں تراویہ کے لئے وقت نکالتے ہیں تو آپ باقی چیزوں کے لئے بھی وقت نکالتے ہیں کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے افطار کا وقت آیا ہے تو بھی وہ کام ہی کر رہا ہے نہیں ماہ رمضان آتا ہے وہ دس پندرہ بیس من کا یقیناً کچھ دیر کے لئے کام کو روکتا ہے اور افطار کرتا ہے سہری کا وقت آئیتا ہے تو سہری کرتا ہے ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ وہ کام کر رہا ہے مساکہ تو بھی درزی ہے وہ کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے افطار کا وقت ہوا تو وہ کہا ابھی کھجور میرے موں میں ڈال دینا میں تو مشین ہی چلا رہا ہوں گا کم ہوتا ہے بلکہ نہیں ہوتا ہے یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی پروفیشنلز جو ہیں چاہے کتنے ہی مصروف ہوں کیسا ہی ان کا پیشہ ہو جیسے ہم ہیں یہاں پر سہری بھی یہی کرتے ہیں افطار بھی یہی کرتے ہیں دن میں مطالعہ بھی کرتے ہیں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں ان سے چیزیں نکالتے ہیں خود اپنی تیاری کرتے ہیں کیا بولنا ہے کیا کہنا ہے اس کے نکات نکالتے ہیں پونچ نکالتے ہیں تاریخ پڑھتے ہیں یہ سارا ہمارا بھی سسٹم چل رہا ہوتا ہے لیکن جب افتار آتا ہے تو افتار ہے سہری آتی ہے تو سہری ہے نماز کا وقت ہے تو باری باری ہم سارے مہمان نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہر پروفیشن سے تعلق رکھنے والا بھی ماہ رمضان میں چاہے وہ کچھ بھی کہے اپنے اندر وہ تبدیلی لاتا ہے ظاہری بھی لاتا ہے اور باطنی بھی لاتا ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان سے پہلے رمضان کے آنے کی تیاری کی ہو پوری ترابی پڑی ہو تمام روزے رکھیں ہو نوافر بھی پڑے ہو دعائیں بھی کی ہو شب قدر اور باقی تاک راتوں میں گڑ گڑا کے دعائیں بھی کی ہو اور آخری عید کا چاند نظر آنے کا وقت آئے تو دل میں تھوڑا سا بھی غم یا دکھ نہ ہو ایسا ہوتا نہیں ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہے جس نے پوری ترابی پڑھی سارے روزے رکھے خوشو خضو کے ساتھ اس نے نوافر پڑے چاہے کتنا بھی مصروف ہے کچھ بھی اس کا کام ہے کتنا ہی مصروفیت پالا اس کا کام ہے اگر اس نے رمضان کی تیاری کی اور رمضان کے یہ چار پانچ اہم جو کام ہے ضروری نیکی کے وہ اس نے کیے تو میرا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ اسے رمضان کے جانے کا تھوڑا بہت بھی دکھ یقینا ہوتا ہے ویسے تو بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے کیوں ایک ایسا مہینہ چلا گیا کہ نہ جانے ہم اس میں اپنی بخشش کروا سکے ہیں یا نہیں کروا سکے کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت کا مفہوم تو یہ ہے اور جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں کہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے اچھی الفاظ استعمال نہیں فرمائے کہ جس کو ماہ رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا جس کو ماہ رمضان مبارک ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا جس کو ماہ رمضان مبارک دستیاب ہوا اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا تو یقینا ہر شخص کچھ نہ کچھ اور بعض لوگ جو ہے بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں جب ماہ رمضان جاتا ہے رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ یہ رمضان ہمارے اندر سے ہمارے باطن سے ہمیں تبدیل کرتے ہمارا اندر تبدیل کرتے جب وفے پہ جائیں گے واپس لوٹیں گے تو کلام عشق میں قرآن پاک کی ایک اچھے اندائیتوں کا ترجمہ و مختصر تفسیر حضرت عزیر علیہ السلام ہمارا موضوع ہوں گے سوال ہمارا جواب آپ کا ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کھیل کسی ملک کے لیے کتنے ضروری ہیں اب اس دور میں عالم ٹائم میں انشاءاللہ خوبصورت موضوعات کے ساتھ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے مزیدار سہری میں ویجی چکن فرائیڈ سینڈوچ یہ انشاءاللہ ہمارے شیف میراج بنائیں گے مسئلہ کیا ہے میں تعلیم سے چونکہ مغرب نے ترقی کی ہے مگر ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی غیر تعلیم یافتہ ہیں اس مسئلے پر گفتو کریں گے بہار شریعت میں سود ہمارا موضوع ہوگا اور روحانی گلدستہ میں مفتی غلام دستگیر صاحب روحانی مسائل کا حل بتائیں گے مفتی شاہد مدنی صاحب مفتی عساق مدنی صاحب علامہ مدنی رضا اور سناخہ ہمارے ساتھ ہوں گے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد